اب اس میں ہم کام کرتے ہیں اب تک ہم نے سیکھا یونین سیٹ کیسے نکالتے ہیں انٹرسیکشن سیٹ کیسے نکالا جاتا ہے اور ڈی مورگن کمپلیمنٹ سیٹ کیسے نکالتے ہیں پھر ڈی مورگن بتایا اور ایک لاسٹ ٹوپک ہے اس میں ملٹیپلیکیشن اپ ٹو سیٹ دو سیٹ کی ملٹیپلیکیشن کیسے کی جاتی ہے اب ملٹیپلیکیشن کرنی ہے تو ایک کوشن ہمارے ہمیں ایک اگزامپل کے طور پر ہم کراتے ہیں آپ کو یہ ساری اگزامپل کے طور پر آپ اس پورے چپٹر کو پڑھ سکتے ہیں فرض کریں بی اور سی آپ کو گبھن ہیں پہلے بی کراس سی معلوم کرنا ہے بی کراس بی بی کراس سی کا مطلب بی کی ویلو لکھ دیں گے ٹو کاما تھری ملٹیپلیکیشن سی سی کی جگہ لکھ دیں گے ایکس وائی اور زیڈ ریپلیس کر دیں گے یہ بی کراس سی حاصل ہو گیا اب کیا کریں اس کی ملٹیپلیکیشن پرفارم کرتے ہیں ملٹیپلیکیشن کا طریقہ ہے یہ ٹو جو ہے ملٹیپلائی ہوگا ٹو ان تینوں سے ملٹیپلائی ہوگا ٹو ایکس سے ٹو وائی سے ٹو زیڈ سے تو یہ بنے گا ٹو ایکس پہلی ملٹیپلیکیشن آگئی ٹو وائی سیکنڈ ملٹیپلیکیشن آگئی ٹو زیڈ تھرڈ ملٹیپلیکیشن آگئی اچھا بڑا اس کے بعد ٹو نے اپنا کام کر دیا اب اس ثری کی ملٹیپلیکیشن کریں گے 3 انٹر ہوگا اور تینوں سے ملٹیپلائی ہوگا 3 x ہو جائے گا 3 y ہو جائے گا اور 3 z پڑھا جائے گا تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے یہ کلوز ہو جائے گا ملٹیپلیکیشن کمپلیٹ ہو گئی اور سمجھتے ہیں ایک کوشن ہے b کراس b ہمیں معلوم کرنا ہے b کی جگہ بیٹا لکھو گے 2 اور 3 ریپلیس کرو گے اور اس b کی جگہ بھی 2 اور 3 ریپلیس کر دو گے اب ہم اس کی ملٹیپلیکیشن پرفارم کرتے ہیں ملٹیپلیکیشن پہلے 2 ان دونوں سے ملٹیپلائی ہوگا یہ نہیں کہنا 2 to the 4 2 ملٹیپلائی ہوگا تو 2,2 بڑھا جائے گا 2,3 سے ملٹیپلائی ہوگا 2,3 آ جائے گا پھر اس 3 کو ملٹیپلائی کریں گے 3,2 آ جائے گا 3,3 لکھا جائے گا یہ ہم نے کیا معلوم کیا b کراس b ہم اصل کر دیا گیا آئی ہو بھی یہ کلیر ہے تو یہ بیسک باتیں ہم نے آپ کو بتا دی اب ہم کچھ جو ہے وہ پیپر کے کوشنس mcq کے کوشنس آپ کو کراتے ہیں اس میں اس کوشنس کے mcq سٹینڈر کے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں یہ کچھ آسان سے پارٹس ہیں اور یہ ابھی پسلے چند سالوں میں آئے ہیں یہ خواہ ہے a اور b اب معلوم کرنا ہے a minus b a minus b set a لکھیں گے 2,3 minus b کی جگہ لکھ دیں گے 1,2 a minus b میں a ہے minus b ہے ہم اس set کو کال کریں گے جو پہلا set ہے اس کو دعوت دیں گے a minus b کی 2 کو بلائیں گے 3 کو بلائیں گے 2 کو بلائیا لیکن 2 اس پارٹی سے کینسل ہو گیا ٹھیک ہے 2 نہیں آئے گا راستے میں اس کا مردر ہو گیا ہے نا پھر ہم 3 کو بلائیں گے 3 جو ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے تو 3 جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ 3 اس کے برابر آ جائے گا پیٹا سی first element کو بلائیں گے first set کے element کو 2 کو بلائیں گے 2,2 کینسل ہو گیا 2 نہیں آپ آپ پہنچ پایا 3 کو بلائیں گے 3 یہاں سے کینسل نہیں ہوا تو اس کا جواب جو ہے وہ پھر ہی کے برابر حاصل ہو جائے گا اب آئیے اس میں ایک set a دیا وائ b دیا وائ c دیا وائ a cross b intersection c a cross b intersection c set a آپ کو دے رکھا ہے 0,1 اور cross کرنا ہے cross کرنا ہے b intersection c b intersection c کا مطلب کیا ہوگا b اور c میں common چیزیں اب بتائیں b یہ لکھا ہے c یہ لکھا ہے ان دونوں میں common کیا ہے ان دونوں میں common صرف 2 ہے تو 2 replace کر دیں گے اچھا اب کرنا کیا ہے آپ کو multiplication کرنی ہے multiplication کیلئے پہلے element 0 سے multiply ہوگا 0,2 آ جائے گا اور کوئی element موجود نہیں ہے اب 1 اس سے multiply ہوگا تو 1,2 پڑھا جائے گا یہ اس کا جواب حاصل ہوگا i hope یہ clear ہے آئے بیٹا اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اس کا third part ہے ایک universal set ہمیں دے رکھا ہے universal set ہے 1,2,3,4 set a دیا ہوا ہے a compliment معلوم کرنا ہے آپ کو بتایا ہے a compliment کا مطلب universal میں سے a کو نکال دیں universal آپ کے پاس ہے 1,2,3,4 ٹھیک ہے اس میں سے set a کو نکال دیا جائے 1,3 کو ہم سبٹریک کر دیں گے تو a compliment آ جائے گا جب بھی بیچ میں سبٹریکشن ہو تو پہلے element کو ہم call کر دیں اس کو دعوت دیتے ہیں 1 کو بلائیں گے لیکن 1 اس کے ساتھ cancel ہوگا 2 کو بلا لیا جائے گا 3 کو بلائیں گے یہ اس سے cancel ہوگا اور 4 کو بلا لیا جائے گا تو a compliment آپ کو مل گیا 2,4 کے برابر حاصل ہوگیا i hope یہ clear ہے اب a آپ کو دیا واہ ہے a کا مطلب کیا ہے null set دیا واہ ہے اور a compliment معلوم کرنا ہے تو universal میں سے ہم کیا کریں گے set a کو سبٹریک کر دیں گے اب universal کچھ بھی ہوگا set a میں تو خالی set ہے اس element کو call کریں گے تو سارے element آ جائیں گے کوئی بھی cancel نہیں ہوگا یہ سارے element copy ہو جائیں گے اس کا مطلب کیا ہوگا بتائیں union set ہی حاصل ہوگا تو اگر a null set ہے تو اس کا compliment universal minus a کچھ سبٹریک نہیں ہوا یہ ایز ایڈیس copy ہو جائے گا اور اسی set کو ہم نے کیا کہا تھا بتائیں universal set کہا تھا تو a compliment universal کے برابر ہوگا یہ mcq ہے جو پچھلے 3-4 سالوں میں پوچھے گئے ہیں ان کی practice کر لیں اور آپ کے بات سمجھے آگئی ہوگی آج یہ آسان سا question ہے یہ پیپر میں پوچھا بھی گیا اگر five marks کا question آتا ہے پیپر میں تو اس انداز سے پوچھا جائے گا اب ہی میں نے mcq آپ کو بتایا اب five marks کے لیے question ہے کہا جا رہے distributive law distributive law کا مطلب a b سے multiply ہو گیا intersection اب اگر a multiply ہو گیا c کے ساتھ تو یہ distributive law کہلاتا ہے اب ہم اس میں consider کریں گے left hand side پر for a intersection taking left hand side لے 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 left hand side کے لیے کام کریں گے left hand side میں آپ کو b intersection c چاہیے ہوگا b intersection c تو b کی value deviate 2 comma 4 اور b intersection c replace کر دیں گے c کی value 3 comma 4 آجائے b replace کیا 2 comma 4 اور c replace کیا 3 comma 4 اب ہم دونوں کا intersection لیں گے common لیں گے دونوں میں common کیا ہے 4 کے برابر ہے تو b intersection c 4 کے برابر آگیا سو اس کی left hand side left hand side میں لکھا بھائے a cross b intersection c لکھا ہے لیں گیا ایک ایک سیدھا ایک سیدھا 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 اس کو ہم save کر لی اب ہم رائیٹ ہنڈ سیدھا کی طرف بڑھتے ہیں رائیٹ ہنڈ سیدھا ہنڈ سیدھا ہم معلوم کریں گے a cross b معلوم کریں گے اب اٹھا کیا معلوم کریں گے a cross c معلوم کریں گے then a replace کر دیں 0 3 multiplied by b b کا مطلب 2 4 ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھا اب اچھو دیکھو یہ multiply ہو رہا ہے 0 ان سے multiply ہوگا you get 0 2 اور 0 4 write اب 3 ان دونوں سے multiply ہوگا کیا بنے گا 3 2 اور 3 4 آ جائے گا یہ result آ گیا آئیے a cross c پر a کی value کیا لکھی ہوئے آپ کے پاس 0 3 لکھی ہوئی ہے cross c c کی value 3 4 کے برابر آگئے اب ہم کیا کریں multiply کریں 0 enter ہوگا تو یہ set پڑھا جائے 0 3 اور آگے آئیے 0 4 پھر آپ 3 کو لیں گے دونوں سے multiply کریں 3 3 اور کے برابر آجائے گا اسے ہم equation 1 کہلیں اسے equation 2 کہلیں اب a cross b ہمارے پاس لکھا ہے a cross c ہمارے پاس لکھا ہے دونوں کا intersection لینا ہے intersection کا مطلب ان دونوں set میں جو common element ہیں دونوں set میں جو common element ہے اس کو pick کریں بتاؤ اس میں four element ہے اس میں بھی four element ہے آپ دیکھ سکتے common کیا ہے common کیا ہے اس میں zero comma four common اس میں آگیا zero comma four ہمارے پاس یہ لکھا بھائیں zero comma four zero comma four شابشی ہے اور دیکھیں اور کیا ہے دونوں set میں common three comma four three comma four three comma four تو intersection کے معنی ہے کہ پہلے set میں سے دوسرے set میں سے صرف common کو لکھ دیں پہلے set میں سے دوسرے set میں سے common لکھ دیں تو common کیا ہے دونوں میں zero four اور کیا آگیا three four کے برابر آگیا اسے نام دے دیں equation number two کا اب بتائیے equation one zero four three four equation two بھی یہی حوالہ دیں گے by equation number one and equation number two کیا بات verify ہو گئی a cross b intersection c یہ equal ہوگا a cross b intersection a cross c کے برابر ہوگا یہی بات ہمیں proof کرنی تھی اور یہ اتنے ہی آپ کا marx five marx کا سوال اگر آیا پیپر میں تو اسی طرح سے آئے گا آئی ہوگ یہ کلیر ہے آئی سیٹ سلسلہ چلی رہا تھا چپٹر number one ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں اور اس چپٹر number one میں دو کوشن اور آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا سارا ٹاپک کبر ہو جائے گا چند ٹاپک ہیں چند آپ پریشن ہیں جن پر آپ نے کام دی مارگن لو آپ کو بتایا دی مارگن لو کی کیلکولیشن کیسے کریں گے اور امپورٹن ٹاپک ہے ملٹی پلی گیشن کا وہ ہم نے بتایا اسی طرح کے سوال لکھا ہے سیٹ a b c آپ کو given ہے a cross b union c معلوم کرنا ہے تو پہلے ہم کام کر لیتے ہیں union کا مطلب ہے دو چیزوں کو ملا دیا جائے union کا مطلب دو چیزوں کو ملا دیں b کا مطلب آ جائے گا آپ کے پاس 3 کام 4 پڑھا جائے گا اور c کے معنے ہم پڑھیں گے c کا مطلب آ گیا 4 کام 5 اب union کا مطلب ان دونوں سیٹ کو جوائن کر دیا جائے 3 4 3 4 اور 4 اور 5 اب کیا لکھیں گے جوائن کریں گے جو کام ان ایک مرتبہ آئے گا 3 4 اور یہ 5 پڑھا جائے گا یہ کیا آ گیا بی union c کے برابر آ گیا تو یہ والا پارٹ تو ہم نے معلوم کر لیا اب ہم اصل کوشن کی طرح پڑھتے ہیں وہ ہے a cross b union c 2 3 cross ملٹیپلائی کرنا ہے آپ کو b union c b union c ہم پہلے معلوم کر چکے ہیں 2 5 کے ساتھ اب اس کی ملٹیپلیکیشن پرفارم کریں گے یہاں دو element ہیں یہاں تین element ہیں تو total کتنے element ملیں گے ہمیں 6 element ملیں گے کیسے پہلے 2 یہاں جائے گا ان تینوں سے shake hand کرے گا 2 multiply ہو جائے گا 4 کے ساتھ اور یہ 2 آ جائے گا 5 کے ساتھ تو 2 نے shake hand کر لیا اب باری آتے 3 کی 3 ان سے جا کر shake hand کرے گا ان تینوں سے multiply ہوگا 3 3 3 آ جائے گا 3 4 پڑھا جائے گا اور last میں کیا ہوگا 3 5 یہ result ہمیں مل جائے گا i hope یہ clear ہے یہ پورا result آ گیا یہ آپ کو معلوم کرنا تھا ایک اور question کرتے ہیں بات clear ہوگی universal set آپ کو given ہے 2 3 4 c f a آپ کو given ہے 2 3 b آپ کو given ہے آپ نے معلوم کرنا b compliment اور a compliment یقینا پہلے ہم کیا تلاش کریں گے b compliment کیا فارملہ b compliment کا کسی بھی set کا compliment معلوم کرنا ہو تو universal میں اسے کو نکال دیں universal مطلب 2 3 4 c f اور اس میں سے b کو نکال دیں 3 اور 4 کو سب ٹریک کر دیں اب ہم کیا کریں گے 2 کو کال کریں لیکن 2 آ جائے 3 کو کال کریں 3 اسے cancel out ہو جائے 4 کو کال کریں 4 اسے cancel ہوگا c کو بلائے جائے گا f کو بلائے جائے گا یہ b compliment حاصل ہو گیا and کام کریں گے ہم کس کے لیے a compliment کے لیے a compliment معلوم کرنا ہے ہم تیچھے بار بار پڑھا چکے universal میں a کو minus کر دیں universal ہے 2 3 4 c f minus a سمجھنا آری بات a a a ہی جگہ لکھے گیا 2 3 اب a compliment کا مطلب ہے a sari element کو call کریں 2 بلائیں گے 2 cancel ہوگیا 3 بلائیں 3 cancel ہوگا 4 بچے c اور f بچے گا اب ہم آخری سوال کیا آخری حصہ attempt کرتے ہیں compliment minus ka a compliment b compliment کی جگہ آپ لکھیں گے 2 c f آجائے گا minus a compliment اس کی جگہ 4 c f پڑھا جائے گا اچھا اب جو ہے پہلے element کو call کیا جاتا ہے دوسرے element کو call نہیں کرتے subtraction میں صرف اور سی پہلے element کو call کریں گے 2 کو c کو f کو 2 کو بلائے یقین 2 آجائے گا c کو بلائے c cancel ہو جائے گا f کو بلائے f cancel out ہو جائے گا یہ اس کا answer حاصل ہو گیا آئی ہو یہ clear ہے chapter ہمارا close ہو جاتا ہے ان questions کے آپ practice کریں تو انشاءاللہ mcq بھی آپ کے cover ہو جائیں اور اگر کوئی پانٹ آتا ہے پیپر میں تو وہ بھی انشاءاللہ cover ہو جائے گا